موسم چاہے کوئی بھی ہو اگر آپ شریر کی گرمی سے پریشان رہتے ہیں یا پیٹ کی گرمی سے پریشان رہتے ہیں تو یہ جو نسکہ ابھی ہم جانیں گے یہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہونے والا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا سر ہمیشہ گرم رہتا ہے ایسے لگے گا کہ جیسے بکھار ہے یا پیٹ میں اتنی زیادہ جلن ہو جاتی ہے گیس ہو جاتی ہے ایسے لیٹی کی شکایت ہو جاتی ہے کھانا آسانی سے نہیں پچھتا بھوک نہیں لگتی تو اگر آپ اس نسکے کا استعمال ساتھ دن تک کر لیتے ہیں تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ فائدہ ملے گا تو اس نسکے کو بنانے کے لئے آپ پنساری اکیرانہ کی دکان سے لائنگ گونت کتیرہ یہ بڑے بڑے ٹکڑوں میں بھی آتا ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹا ہوا بھی ہوتا ہے آپ کو گونت کتیرہ جس سائز میں بھی مل جائے آپ لے لیجئے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو گونت کتیرہ لینا ہے گون نہیں تو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اگر یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹا ہوا ہے تو آپ کو لینی ہے ایک چمچ بھر کر اور اگر بڑے بڑے ڈالے ہیں تو آپ صرف ایک بڑا ڈالا لے لیں ایک چمچ گونت کتیرہ لینے کے بعد آپ کو ایک گلاس پانی کے اندر اس کو ڈال کر رات بھر بھیگنے دینا ہے اور کم سے کم اس کو بھیگنے میں بارہ گھنٹے کا ٹائم لگے گا آپ اسے تورند نہیں لے سکتے ہیں تو آپ کو اس کو شام کو بھیگو دینا ہے صبح آپ اس کا استعمال کریں گے ایک چمچ گونت کتیرہ کے لیے پورا فل بھرا ہوا ایک گلاس پانی لینا ہے اور یہ پانی نارمل ٹیمپریچر کا لینا ہے رات پر پانی میں بھیگو کر رکھنے کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو بلکل جیل جیسا فولا ہوا نجر آئے گا چمچ میں ہی اس سے ایک گلاس بھر جاتا ہے جن کو جوائنٹ پین وغیرہ کی بھی شکایت ہوتی ہے وہ بھی اسے لے سکتے ہیں تو آپ کو اس کو لینا کیسے ہے دو طریقے جانتے ہیں دونوں ہی طریقے بلکل آسان ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو آپ جو ایک چمچ گونت کتیرہ بھی ہوئیں گے صوبے فولنے پر اس کے دو حصے کر لیں تو پہلا طریقہ ہے پانی کے ساتھ گونت کتیرہ کا سیون اب ایک حصہ یعنی آدھا گونت کتیرہ لیں اور اس کے اندر ڈالیں ایک گلاس فول بھر کے پانی اگر آپ گرمی کے موسم میں تھنڈا پانی پیتے ہیں تو اس میں آپ تھنڈا پانی بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ گونت کتیرہ کا شربت بھی بنتا ہے ورنہ آپ اس کو نارمل ٹیمپریچر والے پانی کے ساتھ بنائیں جن کو تھنڈی چیزوں سے الرجی ہے جیسے کسی کو تھنڈی چیز لیتے ہی سردی جھکام وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے یا پھر اگر آپ جوائنٹ پین میں اس کو لے رہے ہیں تو پھر آپ اسے نارمل پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں اور جیسے آپ نیمپریچر پانی بناتے ہیں گرمیوں میں ٹھیک ویسے ہی آپ اس میں پیسا ہوا پودینہ نیمپریچرہ بھونا ہوا چیرہ اور نمک یہ ساری چیزیں اٹھ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو کالا نمک اس کے اندر آٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی ڈائیجیشن کے لئے بہت بڑیا ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ دو چھٹکی کالا نمک ایک چمچ پیسا ہوا پودینہ آدھا نیمپریچرہ اور آدھا چمچ بھونے ہوئے چیرے کا پاورڈر مکس کر لیں اگر نیمپریچرہ بڑا ہے تو ایک گلاس میں کم سے کم آدھا نیمپریچرہ تو جرور ڈالیں اور جن کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہے یا پھر اس میں آپ روح افزار ڈال کر بھی پی سکتے ہیں یا کوئی اور شربت جس کا فلیور آپ کو پسند ہو جیسے خس کا شربت یا چندن کا شربت اس کے اندر ڈال کر آپ پی سکتے ہیں آپ اس کو صرف پانی ملا کر بھی لے سکتے ہیں ان کو اس طرح کے سے ٹھنڈا بنا کر نہیں پینا ہے کیونکہ کسی کسی کو جن کو ٹھنڈی چیزوں سے بہت زیادہ الارجی ہوتی ہے یا پھر نقصان دیتی ہے تو وہ کیا کریں گے اگر ان کو بھی پیٹ میں گرمی بڑی ہوئی ہے اور اس کا سیون کرنا چاہتے ہیں تو آپ رات بھر بھیگے ہوئے گونکتیرہ کے اندر ایک چمچ بھر کے مشری ڈالیں اور ایسے ہی کھا لیں اس کو پانی اور شربت بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس صرف مشری ڈال کر آپ اسے کھا سکتے ہیں تو اس طرح آپ کو کم سے کم چھے سے سات دن تک پینا یا کھانا ہے اس سے آپ کے پیٹ کی گرمی پوریت ختم ہو جائے گی اور پھر جو ہر سال آپ کو گرمی ستاتی ہے گرمی سے آپ کو کئی طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ سب ہونا بند ہو جائیں گے ہاتھ پیاروں میں جلن ہونی بھی بند ہو جائے گی دوسرا طریقہ ہے دہی کے ساتھ گونکتیرہ کا سیون کئی لوگ جو دودھ نہیں لیتے ہیں لیکن دہی کھانا انہیں پسند ہوتا ہے تو آپ کیا کریں کہ جیسے مان لیجئے اگر آپ میٹھا دہی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں دھاگے والی مشری کوٹ پیس کر اس کا پاودر بنا کر اپنے سواد کے حساب سے اس دہی میں مکس کر لیں اور اگر آپ میٹھا نہیں کھاتے ہیں تو آپ اس میں ایک دو چٹکی نمک ڈال لیں اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے بلکل جیسے آپ رائتہ کھاتے ہیں اس طرح کا آپ کو لگے گا اور ساتھ میں آپ اس میں بھونا ہوا جیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کر لیں گرمیوں کے موسم میں دہی کھانا ویسے بھی بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے جن کا شریر ہمیشہ گرم رہتا ہے پیٹ میں ہمیشہ دکت بنی رہتی ہے تو ان کی ہیلتھ کے لیے شریر کی گرمی کے لیے پیٹ کی گرمی کے لیے یا تک کی گرمی کے قارن پشام میں جلن ٹھیک کرنے کے لیے بھی یہ ایک رام بانوس کا ہے تو اس طرح سے دہی کے ساتھ آپ نے گوند کتیرہ ڈیلی دن میں قریب ایک بار کھانا ہے چھ سات دن تک ڈیلی کھانا بھی بہت ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ زیادہ دن نہیں کھا سکتے آپ چاہیں تو اس کو ڈیلی بھی کھا سکتے ہیں لیکن چینرلی چھ سات دن میں پیٹ کی گرمی بلکل نکل جاتی ہے یہ آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو آئی ہو فرینڈز آپ کے لیے جانکاری لابتہ ایک سید ہوگی ہی تینکیو